موسیقی گروہ جی مہاراج کا گروہ جی مہاراج اور گروہ جی مہاراج کی پیاری سنگت دیش و دیش میں کہ چرنوں میں میرا کوٹی کوٹی پرنام داس کول جی سنگھ والیہ گروہ جی کا نواز چندگڑ کا سیوک ہے یہ گروہ جی کی ہی رحمت ہے کہ گروہ جی مہاراج نے داس کو اس یوگ سمجھا اور آج میں سیما اوہجا آنٹی کے مادیم سے نیو یورک سے سنگت آن لائن کر رہا ہوں آج کی تیتھی آٹھ بارہ ٹوینٹی ٹوینٹی جیسا کی ہم سب سکسنگ سنتے ہیں اور سکسنگ میں کہا جاتا ہے کہ میرا گروہ جی کے ساتھ ہر کوئی اپنا اپنا انبھاب بتاتا ہے کہ یاترہ کب سے شروع ہوئی میرا یہ ماننا ہے گروہ جی کے ساتھ یاترہ کوئی بھی ڈیفائن نہیں کر سکتا کب سے شروع ہوئی کیونکہ گروہ جی مہاراج بھگوان ہے اور بھگوان کا ساتھ جنم جنم کا ہوتا ہے اس جنم میں پہلا ساس لیتے ہی بھگوان کا ساتھ شروع ہو جاتا ہے اب بھگوان کو پانا کیسے ہے یہ ہمارے اوپر سویم اپنے کرموں سے ہم پرابت کر سکتے ہیں بھگوان گروہ جی مہاراج اس ہمارے یوگ میں نائنٹیز کی سینچری میں اس دھرتی میں ہیومن فارم میں آئے یہ ہماری سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس یوگ میں بھگوان کو دھرتی میں پا سکے آج تک ہم جتنے بھی بھگوان کسی بھی روپ میں مانتے ہیں وہ سب ہمارے پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے جو کہ ہم کتابوں میں گرانتوں میں اپنے بھجورگوں سے سنتے آئے ہیں وہ ہی چلتا آیا جو سنگت گروہ جی کے درشن کر چکی وہ بھی دکھی ہے وہ اس بات سے دکھی ہے کہ وہ گروہ جی مہاراج کے ساتھ رہے پر ان کو گیانی نہیں آیا کہ وہ بھگوان کے ساتھ ہیں یہ گیان ان کو بھگوان جب چولہ چھوڑ گئے اور بعد میں آیا اور وہ پشتاتے ہیں اور جو سنگت اب جڑ رہی ہے گروہ جی کا چولہ چھوڑنے کے بعد وہ بھی پشتاتی ہے کہ ہم بھگوان کو گروہ جی مہاراج کو مل نہیں سکے گروہ جی مہاراج کہیں نہیں گے گروہ جی مہاراج یہ بھگوان ہمارے کرموں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے گروہ جی مہاراج کو کیسے پانا ہے گروہ جی یہ ٹوریس بھگوان ہوتے نہیں میں چیک ان کیا پریزیڈنچل سوٹ لیا ساتھ بھلا کمرا لیا جس کا رینٹ کوئی سکسٹی پریزیڈنچل میں نے کہا اوکی جس i'll come back to you let me check to my office تو i discussed with my son میں کیا بھاری آگے and you won't believe سنگت جی جب ہم check in کیے تو ہماری جی میں پیسہ کچھ بھی نہیں تھا and دھائی مینے تک انہوں نے پیسہ نہیں مانگا اور جس دن میرے اکاونٹ پیسے گروہ مہارج کی رحمت سے آئے اسی دن ان کی call آئی i said no we have not made any payment nobody asked for us and you give us the account details i'll put the money سنگت جی وہ money nobody can believe you can stay in a hotel without paying a single penny چھے مینوں کے باد ہمیں ایک گھر مل گیا سیکٹر 36 میں on rent تو وہ پھر جب final payment کنی تھی again we were not having money تو hotel والے کہتے no issues آپ جائیے ہمارا بھی ٹھوڑا سا time لگے گا it may take one or two days to make a full account we will send a bill to your office سنگا جی ایک ہفتہ bill نہیں آیا جس دن bill آیا اسی دن میرے گھون میں پیسے گرو ماراج نے بھیجے and I cleared without anybody letting know that I stayed in the hotel without a penny in my pocket anyhow چھے مینے کے بات جو ہمیں گھر ملا تو that was a first floor of a kanal لے کہ ہم ابھی اٹھتے بھی نہیں تھے وہ گاڑیاں ہماری دھو دیتے تھے اپنی گاڑیاں انہوں نے باہر لگا لی ہماری گاڑیاں وہ اندر لگاتے تھے anyhow we never felt کہ بھی ہم قرائے کے گھر پہ ہیں just like family بن گے ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار ہو گیا سنگرش جو میرے پہ اٹھے اچار ہوا تھا وہ چلی رہا تھا because میں نے اپنی جو کثہ تھی جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ to the highest authority of country president of india prime minister of india chief justice of india chief justice of Punjab and Haryana high court in written لکھ دی تھی اور petition بھی ڈال دی تھی high court میں تو they could not kill بھی otherwise می سنگ ساہین if you find ex DGP جب retire آج کل وہ he was under jet plus security now he is running from pillar to post leaving behind his security for having his bail anticipatory bail ابھی دو تین چار دن پہلے اس کو ایک anticipatory bail مل بھی گئی ہے anyhow وہ کرموں کی بات ہے he did some good karams so he went become a youngest DGP of India and in Punjab that was because of his good karams and now his bad karams have started so he is running from pillar to post of their influence and all that we were declared NPA accounts so I went to bank it was I think February 2015 to I want to give a surprise at my home to gaudi lena hai sangha ji believe me once you are declared NPA non performance account bankruptcy you cannot get a loan bank village nai gaudi ki loan ki yes kar di sanction kar di payment kar di and I gave a surprise took my family along with me that was in February 2015 us gaudi ka number ek lagaya ye gaudi ek joh hai ya us ke baad jitni bhi gaudi hai ye sab guru ji ki gaudi hai and 24 7 are available for guru ji sangha coming from any corner of world or India anywhere I even don't know who is coming guru ji maharaj hi koji sadhan banate hai jin ka mere paas call a jata hai and these vehicles are at their disposal to go to dugri mandir or anywhere any place to the guru ji's purpose so that was sangha ji february 2015 then roundabout in march only not february only february only I got little what you say i said let me try for one more car so I tried for one more car and this first car was in my name and I tried in the name of my son so that was again was this ML class and that was E350 to ML car try again we got it it clicked and we got the car in between in 2013 Sangha Ji I went along with my family in Canada Edmonton to ceremonize my daughter's wedding over there Sangha Ji there we stayed it was year and Christmas holidays and wedding was there we went into that made all the arrangements in merits so we were there for almost 10 days and we when we were coming out checking out and making the final payment so the lady at the reception said you have 100 rooms complimentary I said wow how is it she said you have so much points that you don't have to pay for 100 rooms if you want I can swap them I said let me have a look so she gave me a print out and I saw Sanghaji it was a surprise for me and my family when we stayed in India JW married for six months we were not aware that we are earning points on them and to get 100 rooms complimentary for at that point of time was a big blessing of Guruji Maharaj and big surprise which cannot be described in words so this is our Guruji how he blessed and he has decided each and everything and on the correct time he gives you everything when you deserve it so I will come back again to 2015 so my daughter and my son in law was to come first time to India after wedding so we at home I myself my wife my auntie Lakbir Korwalia my son Guru Simran and my daughter Harmeet Korwalia wife of my son I take her as my daughter not as a daughter in law we were four and my son in law and my daughter Prabhjot Korwalia Amandeep Singh Khandola and now she is Prabhjot Kor Khandola we were six so our both the cars were five seater Sangar Ji so we had a discussion so how we will accommodate who will sit with Neeti and my nickname of my daughter so I said let me hit one more thing I went to Masdi's showroom and said I want to sell this ML it is a five seater and I want GL which is a seven seater one plus six so they said okay you will have a loss of almost 10 to 12 lakh Sangar I purchased that ML in 65 lakh rupees and I got the best offer for was 56 lakh then it comes 9 December my wife's birthday and a week before week of 10 days before I decided to have a Guruji satsang at my place in sector 36 that was the first time ever we were blessed by Guruji to host with his blessing Guruji Maharaj blessing a satsang at our place Sangha ji we started preparing for that satsang and every arrangements were done as I told that landlords they were so nice we were on first floor entire ground floor was open entire basement was open entire house was open and in that satsang Sangha ji you won't believe that was the first satsang of city where almost 1000 plus sanghat came in a house because it was a total open satsang and everybody was surprised the fragrance of Guruji Maharaj over there was unbelievable unbelievable being in a catering company organizing a catering function events and all that entire thing was taken care by my son he is sharing to me papa somebody is putting some perfume i cannot believe i was just discussing i said okay then you put your persons all around all around and you see then again a fragrance came then he said no papa nobody is there it is something like this Sangha ji now i will go back like i said we will go for a GL Sangha ji 9th of December was my auntie's birthday Guruji was coming home so 7th 8th December we are getting a call from agency that you just park your ML and sign the documents and take GL but Sangha ji i always 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 ask Guruji what to do or not do that is my own method so Guruji said no not today everyone at home was shocked what are you doing papa you've done so efforts you got the loan sanction and now today is Guruji coming home mommy's birthday and you are saying no you are not going to get a vehicle Samgat Ji Guruji amtihan lette hain joh gaadi ka mere ko 56 lakh mil raha tha to it was a loss of 10 lakh rupees no tariq I think it was a Saturday 10 tariq ka sunday tha or some holiday 11 tariq ko morning Sangha ji I get a call that you are selling your ml I said yes so he was a person from judge travel whom my father company was sold and now he has a fleet of almost two to three hundred vehicles he he says me that your vehicles which I took were lucky for me and I have rosed a big fleet of vehicles and all that and spread it all over India almost Bombay also Delhi also so many big cities metro cities he is having this business I said okay let me know what you offer he said no you tell I said no you said that my vehicle is lucky for you so he said okay I'll give you 65 only Guru took my hamtehan Sangha believe me I kept a stone on my heart that Guruji is coming I am not getting a car my auntie's birthday I am not getting a car Sangha Ji nobody in the world will believe taking a car in the month of February using up to December and selling it at the same price for what I purchased this is Sangha Ji Guru Ji Guru Ji a god on earth he can do anything these are the things what I have talked material now I will come back Sangha Ji just a minute auntie I will have a sip of water to make a straightway story of cars what all Guru Ji said like auntie I said I abused Guru Ji and all that it was 28th of March at around 1 a.m. almost midnight I woke up my wife auntie my son daughter in law and everybody said okay get up let's go to Nada Saab Gurudwara everybody was shocked what is happening midnight what dad is saying otherwise my auntie used to go on Purna Marches at around 2 2 30 over there so I woke up everybody I said take a shower so around I think auntie 2 through 3 30 after taking a shower we all left for Nada and that was a Tuesday so Monday opened at 4 but I got car I took the entire family we had a big girl also we had a lot of you too I was upset going to cut short the and we took and when he went to a handicap wheelchair at the turning point main road my daughter is very speechless she said just hold down stop کہ بھئی she want to give something to that handicapped person تو گاڑی کھڑی کی انہوں نے ایک دم دروجہ کھول دیا پیچھے ایک high speed پہ موٹسے گل آرہا تھا آنٹی کہ اس نے اتنی جبردست بریک ماری کہ بھئی گرو جی نے ہی بچایا otherwise وہ دور بھی اڑ جاتا آنٹی I cannot tell کہ بھی nothing no scratch کچھ بھی نہیں ہوا and I said کہ گرو جی has taken all of our what you say hard things on us تو وہ وہاں سے پچکے ہم آگے نکلیں تو نادا ساہب اگر کوئی آیا ہے تو ان کو پتا ہوگا گھگر کا بریج پڑتا ہے تو وہ across کیا تو میرے آنٹی میرے کو کہنے لگے کہ آج گرو جی کے آشرم کا annual satsang ہے سوہی بینکوٹس میں if you don't mind please turn left ہم اُدھر سے چلتے ہیں اور آنٹی انکل بینگ انکل آنٹی کی بات کوئی چھتی دے کہ مانتا نہیں ہے especially میں تو نہیں مانتا تھا پر اُس دن گرو جی نے گاڑی کا سٹیرنگ کیسے مڑوایا میرے کو نہیں پتا میں نے لیفٹ لے کے جا کے سوہی بینکوٹ گاڑی کھڑی کر دی جو annual satsang ہے آنٹی شروع ہوتا ہے round about گیارہ بجے گیارہ بجے جب satsang شروع ہوتا ہے تو ہم تو وہاں پہنچ کے صبح 9 بجے میں نے گاڑی ابھی کھڑی کی ہے تو آنٹی نے درجہ کھولا اور بھا کے اندر چلے جئی ہمیں پوچھا بھی نہیں اور میں نے بچوں کو بولا آؤ چلے تو ہم بھی آنٹی کے پیچھے پیچھے جا کے کھڑے ہوگے تو آنٹی ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے تو there was a beautiful دربار اگر آپ میری word swap کی ڈی پی دیکھیں گے نا تو that is the first photograph of my life which I clicked on 28th of March 2015 at Sohi banquet Guruji کا آشرم بڑے مندر کی طرف سے annual سستان کی وہ ڈی پی اسی دن کی لگی ہوئی ہے آج تک وہ ہی لگی ہے اس کے بعد کئی دربار Guruji کے رحمت سے بنے پھر ڈی پی میری وہ ہی ہے تو آنٹی نے جب متھا ٹیک کے turnover کیا and she saw us and she was surprised کہ how come we all are there so anyhow تو واپس آگے آنٹی اسی دن آنٹی جو میری litigation چل رہی تھی Guruji کی رحمت سے انڈیا کی top most authorities they called me to Delhi to to forgive them sani and all that and forget everything and leave them so yes I am left for Delhi and in my life I heard satsang of Narang uncle ہو گئے. That was the first time I went to Guruji's دربار at Sohib Anquit. So this was March. April میں first Sunday میرے کو پتہ لگا کہ دگری کھلتا ہے. میرے آنٹی بیچ میں ایک یا دو بار گے ہوں گے. تو میرے آنٹی کہنے لگے کہ can I get a car and a driver کہ ہر بار میں رینو آنٹی کے ساتھ جاتی ہوں اس وار میں لے کے جانا چاہتی ہوں اپنی گاڑی میں دگری پہلے سندے کھلتا ہے دگری گرو جی کا جو جنم ستان ماندر ہے that opens at first sunday میں نے کہ okay wait okay I said I will also go then my آنٹی was shocked surprised you will go then she said we both will go so I will ask رینو آنٹی to go with family and me and you will go so we took the new ML it is now April first week April آنٹی my in-laws are on way near Khanda so my auntie called her bhabi and said Raji and to mother get ready to on way we went to our village my in-laws village and I took because I was going to the first time to a sweet shop from where we turned from Khanna to Maler Kotla road at the corner I took and we went to was raining that day when we the road our car stopped on the is allowed inside and no sangat is allowed inside it is raining and it is already full so as per our management we don't allow overcrowd so to make it proper and my auntie was trying the number of chopra auntie again and again number was not getting through I said forget don't call almost we waited for one and a half hour over there then I asked few of the savada excuse me because that was my first time I did not knew any system and now here I will tell auntie how I was saying that everything is blessed by guru ji you don't know you cannot imagine ki guru ji kaise kaise madad karte hai sara meri jindagi mein jitni bhi sab positiveness mullayenge matthah tkayenge kaki in ko ho gaya ki ab ya mord jayenge to do bharah kabh ae n but auntie joh bhi hemaharai individual me jana chata na joh merer man me chal raha woh merer koh patah or guru koh patah joh aap koh man me chal raha woh aap koh pah ya guru koh patah jah ham char bhande bait ke joh bat koh koh patah par guru koh patah jayse computer me cpu ho ta na networking me to cpu se hi sari commands rath tiyan to aise guru ji ko sab kuch patah kis 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 me nahi kari man start kak kis 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 نئی گاڑی کی سیر کرا کے آتی ہے تو گروہ جی نے سیر کروا دی یہ تو میری آنٹی نے کہا ہی نہیں تھا کہ آؤ آپ کو دگری مندر متھا ٹھکا کے لاؤں تو گروہ جی تو جانی جانا ہے جو میری آنٹی کی بھاونا تھی انہوں نے پوری کر دی آپ کو سیر کروا دی میں اگلے مہینے پھر آؤں تو اس کے بعد آنٹی یہ میری گروہ جی کے دگری مندر میں یاترہ جو ہے بہار سے ہی واپسی ہو گئی اگلے مہینے نئی سوری اپریل میں بساکھی تھی جنرل ہور انکل ہے رادنا آنٹی ہے گروہ جی کی بہت پرانی سنگت ہے ان کے گھر بساکھی تھا تو میری آنٹی کہنے لگے کہ ایسے ایسے بساکھی ان کے گھر پہ سیلیوڑیٹ ہو رہی ہے میں نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں تو اس وقت میرے کو نہیں بتا تھا کس کے گھر پہ جا رہے ہیں جب وہاں جا کے میں نے گھر دیکھا میں نے کہا یہ تو میرے نون ہے میں تو نہیں آ چاہوں گا کیونکہ میرے کو انوائٹ نہیں ہے میرے آنٹی کہنے لگے کہ نہیں گروہ جی کہ ایسے کوئی انوائٹ نہیں ہوتا آپ چلو میں نے کہا اب میں آ گیا ہوں پر میں بار گاڑی میں بیٹھوں گا اور سامنے آنٹی ان کے گھر سے جب تھوڑ اسے پہلے چکن کارنرز وغیرہ میں چکن وغیرہ لٹک رہے تھے میرا مان ادھر بھی تھوڑا سا ڈاما ڈول تھا تو پھر چوپڑا آنٹی کے بیٹا آیا لینے کے لیے میں نے منہ کر دیا نہیں بھی میں نے کہا میرے نون فیملی ہے I will not go there without invitation پر آنٹی گروہ جی نے پرکھیا لی میں نے چکن سب کو چھوڑ کے I sat in my car for two and a half hours اس کے بعد آنٹی آئے تو گھر آ گیا then it comes May 1st Sunday May 1st Sunday آنٹی پھر ہم چل دیئے دھگری اور ٹائم پہ نکل لیئے کہ بھئی we reach on time and I told my آنٹی no calls nothing no سفارش جو بھی ہے اگر جانا ہے تو سمپل جانا ہے دھگری پہنچ گیا آنٹی اس وقت موسم was too hot دھوپ کڑک تھی می کی دھوپ تھی گرو جی کے گیٹ سے اندر گئے جو بھی پرسیزر تھا تو I took بسکوٹ پرشاد میں لے گیا اس وقت تو جہاں پہ چائے کا بہار پرشاد لگتا وہاں ایک جلندر سے سود انکل ہے ان کو میں نے request کی میں کہ ایسے ایسے میں بسکوٹ پرشاد لائے آؤں تو پچھلی بار بہار سنگت بہت ویٹ کر رہی تھی آپ اگر مناصف سمجھے وہ میرے سے بڑے گرم ہو گئے وہ کہتے ہیں یہاں پہ کسی کی نہیں چلتی یہاں پہ اپنی جو ہے نا آپ اکل اور وچار جوڑے گھر پہ اتار کے آؤ کافی گرما گرمی ہوئی میرے ساتھ ان کی پتہ نہیں ایک دم راشن لے کے چل پڑے میرے تھے میں کہا کوئی بات میں ہاتھ جوڑتا رہا تو چوپڑا انکل بغیرہ دیکھ بھی رہے تھے کہ بھی میرے ان کے ہی میں آیا ہوں تو دیور آل سو لیٹل پینک کی بھی جیدہ گرپڑنا ہو جائے اینیہو آئی وینٹ انسائیڈ میں اوپر گیا دربار میں متھا ٹکا دربار دربار پھولی پیک پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی ویری ویل اوڈگنائزڈ سیوہ دار بہت اچھے پیار سے کر رہے تھے تو میری باری آگے جی نیچے اوپر متھا ٹکنے کے بعد رڑے مدان میں دھوپ سکھر دھوپ میں بٹھا دیا گیا میرے کو اس وقت سنگت بڑھنی شروع ہوئی تھی بہت کم سنگت ہوتی تھی اور اس وقت کوئی اتنا زیادہ ٹینٹ وغیرہ کا بھی ایریجمنٹ نہیں تھا تو دھوپ کڑک رہی ہے شبد چل رہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کب لنگر آئے اور لنگر کھائیں اور چلیں کوئی شبد میں دھیان نہیں کچھ نہیں کرتے کرتے لنگر آگیا لنگر کھایا اور واپس چل دی واپس میں میں نے اپنے آنٹی کو کہا ہم اس بار پھر لیٹ تھے اگلی بار اور پہلے آئیں گے تاں کہ گرو جی کے دربار میں بیٹھ نہ ہے تو آگے 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 آنٹی جون کا مہینہ پہلے سنڈے آنٹی you won't believe میری خانسی اتنی بری کہ میں کہہ نہیں سکتا اتنی خانسی میں یہاں سے چندگٹ سے چلے تو رستے میں آفٹر ہافوے ایک ٹٹی سی کریانے کی دکان سے چوسنے والی گولی ملی جو کچرا کچرا ہوئی ہوئی تھی وہ کچرا کچرا والی گولی کا ٹکڑا ٹکڑا بیان پتہ نہیں گرو جی نے کس لیے میرے لیے رکھ تھی کہ اس کو تن کا لیتے جا اور جا گرو جی کر دیکھتے تو ایک آدھا ٹکڑا رہ گیا اینٹی میرے پاس ایک آدھا ٹکڑا رہ گیا تو اندر گیا متھا ٹکا اور اب یہ میری اندر دربار میں دوسری بار ہو گیا تھا پہلی بار باہر سے موڑا تھوڑا سا میرے کو سسٹم سپج آ گیا تھا متھا ٹکنے کے بعد میں نے ایک سیوہ دار کو اشارہ کیا ہاتھ ایسے وہ سمجھا کہ میرے کو پاس پتہ لگ رہا ہے سسٹم سے اگر کسی کو واتھروم جانا تو اٹھ کے جاتا ہے تو اس کو دوبارہ بیٹھنے دیتے انتی ادھر ایک پیر رکھنے جتنی جگہ تھی تو میں نے تو اس کو اشارہ کیا یہاں ہے تھوڑی سی جگہ میں بیٹھ جاتا ہوں اس نے سب جا کی شاید میں یہاں سے چیز کی سمجھ میرے بہت مہینوں کے بعد پتہ لگی کی کیا سسٹم ہے آنٹی میں نے ایک پیر رکھا دوسرا پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے گرو جی کی رحمت سے آنٹی میں نے وہاں پہ چونکڑی لگائی اور آنٹی اپنی یعنی کی آفتر آلماسٹ 30 years میں کبھی چونکڑی مار کے بیٹھا ہوں گا نیچے اور میں نے اپنے رمال نکالا آنکھوں پہ رمال باندھ لیا کیونکہ آنٹی اگر آنکھیں کھولی رہتی ہیں دھیان اید اتر جاتا دھیان لگتا نہیں اپنی اپنی سمجھ ہوتی میں آنکھیں بند کر لی اور آنٹی میری کیا گنگا یمنا بہی اس دن کہ اگر میں کہوں ایک گلاس پانی بھی کھالی رکھ لیتا شاید بھر جاتا ساری من کی میل بہا نکل گئی اور ایک ایک اکھر شبد گربانی کا سنا ہر بات کا میرے کو یعنی ہر جندگی کے سوال کا جو آنسر تھا آنٹی میرے کو اس دن مل گیا اسی دن گرو مہاراج نے میری باجو پکڑ لئی اور اس کے بعد آنٹی گرو جی کی رحمت سے میں ویاکھ نہیں کر سکتا کہ بھی گرو جی نے کس کس اچائیا تک پچھ آیا گرو پروار میں کتنی عزت مان بنوائی آنٹی ہاو لانگ کتنی جر تک چل سکتا ہوں میں اور اتنی رحمت کی کیا یو ایس سے کیا کنیڈا کیا اسٹریلیا کیا بومبے کیا کلکتہ کہیں کہیں سے سنگت آتی ہے اور آنٹی گرو جی کی رحمت اتنی ہے کی تقریبا پچھلے دو سال سے لوگ ڈاؤن کے پہلے کی بات کر رہا ہوں دگری مندر میں آرتی کے بعد تھالی گوانے کی داس کو گرو جی کی رحمت سے سیوہ ملتی ہے گرو جی کے بڑے مندر میں گرو جی کے دربار میں چار چار گھنٹے کی سیوہ ملی اس کے پیچھے بہت بڑی میسٹریز بھی ہیں کیسے دلوائی کیا کیا ہوا وہ پھر کبھی بتاؤں گا اب آنٹی سب سے بڑی بات ایک کیا کہتے اس کو چھوٹی سی ایک چھوٹا سا اگزامپل دینا چاہتا ہوں آنٹی کی گرو کو اگر پانا ہے نا آنٹی تو اپنا من ساف کر نا جب ہمارا من اور نیت ساف ہے نا تو گرو مہاراج ہمارے پاس ہی ہیں اب اس کے لئے میں ایک چھوٹی سی سٹوری سنا رہا آنٹی ایک وقت روٹیاں بانٹ رہا تھا اور دیسی گی لگا لگا کے دے رہا تھا جو روٹیاں سڑک سائیٹ پہ بانٹ رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہو کہ کون لوگ وہاں سے روٹیاں لے رہے ہیں تو روٹیاں لے کے بیٹھ کے کھا رہے تھے کافی روٹیاں وہ دیسی گی لگا لگا کے بانٹ چکا تھا ایک لگڑا کتہ کھجلی کا مارا ہوا آتا ہے ایک روٹی لے کے بھاگ لیتا ہے اور وہ جو آدمی روٹیاں بانٹ رہا تھا نا آنٹی وہ اپنی روٹیوں کی پند اور دیسی گی لے کے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ لیتا جب وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ جو روٹیاں کھا رہے تھے جنہوں کو روٹیاں ملی تھی اب کوئی تو سوچ رہا ہے کہ بے کوفاد بھی ہے ہمیں روٹیاں بانڈ رہے ایک روٹی کے پیچھے بھاگ رہے کوئی کچھ سوچ رہے کوئی کچھ سوچ رہے کیونکہ سب کی سوچ اپنی اپنی ہیں اور کسی کو نہیں پتا کی کون کی سوچ رہے اگر دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں پر گرو مہاراج بھگوان کو سب پتا کی کی کیا کیا سوچ رہے ہیں وہ کتا تھوڑی سی پیچھے دیکھتا کہ وہ پیچھے بھاگ رہا وہ اور تیج بھاگ تا وہ بھی نہیں دھکتا کیونکہ میں نے روٹی اٹھائی ہے وہ اس کی من کی بات کتے کی بھگوان کو بتا تھی تو بھگوان اس کتے میں آ جاتے ہیں اور کتا رکھ جاتا ہے اب جو پیچھے بھاگ رہا ہے اس کے من کی بات بھی بھگوان کو معلوم ہے اب ہر کوئی اپنے اپنے وچار رکھ اور اس کو دیسی گی لگا کے روٹی دیتا ہے اور دوسری گوٹی نکالتا اس کو دیسی گی لگا کے دیتا اور کہتا ہے کہ اب میں سب کو دیسی گی لگا کے روٹی دے رہا تھا تو تو سوکی روٹی کیوں کھائی کہنے کا مطلب یہ ہے آنٹی بھگوان کسی میں بھی آ کے درشن دے سکتے وہ جو روٹیاں بان رہا تھا اس کے کرم اتنے اچھے تھے کہ بھگوان نے کتے میں آ کے اس کے ہاتھ سے روٹی کھا لی اس لئے میری سوچ یہ ہے کسی چاہے آپ کا ڈشمن ہے چاہے آپ کا کوئی بھی ہے چاہے پڑوسی ہے چاہے جو برجی ہے ہر کسی میں آپ گرو جی کو دیکھو بھگوان کو دیکھو جب آپ ہر کسی میں بھگوان کو دیکھو گے تو آپ کے من میں سے جو ویرود ہے دشمنی کی بھاونہ ہے سب نکل جائے گی اور آپ کا کلیان ہونا شروع ہو جائے گا کی گھنٹا کھڑا ہو کے آیا ہوں کیونکہ میرے چاچا جی بھی لگتے تھے اور میرے ماسر جی بھی لگتے تھے میرے ڈیڈی کے تین بردر اور ممی کی تین سیسٹر ایک ہی فیملی میں میرے وہ ان کا گھر گرو جی کا جو جلندر مندر ہے اس کے آگے سے نکل کے جاتا تھا میں وہاں کھڑا ہو جاتا تھا پھر گاڑیاں دیکھتا تھا رش دیکھتا تھا گاڑی میں آدھ آدھ گھنٹا بیٹھا رہتا تھا کہ کون لائن میں لگے گا پھر سننے میں آتا تھا کہ یہاں کوئی مہا پرش ہے یہ بہت جانی ہے یہ کافی چیزیں بتا دیتے ہیں کبھی اندر آنٹی درش نہیں کرنے تھی کیونکہ گرو مہاراج کو معلوم تھا کہ انہوں نے کس وقت میرے کو بلانا ہے اور میرے سے کیا پہ پونم ہوتل ان کی شادیاں میں نے کی ہیں وہاں گرو معاراج تھے درش ہوئے ہیں AS فارم امراض سنگ فیملی کے سارے فنکشن میں نے کی ہے وہاں پہ گرو معاراج پورے شادیوں میں رہے ہیں یہاں تک کی آنٹی میرے 35 سال سے چارٹ کاؤنٹ ہیں اور میرے سیل شادی پہ پنچ گرو معاراج سات آٹھ گھنٹ رہے ہیں وہ شادی میں نے ٹینڈ کی ہوئی ہے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جن گرو معاراج کے میں دروجہ پہ کھڑا ہوتا ہوں درشن کرنے کے لیے وہ تو میرے کو اتنی شادیوں پہ درشن دیتے رہے ہیں تو یہ جب میں پٹیالا میں شیئر کیا تو ادھر میں نے اس فارم کا شیئر کیا جہاں پہ گرو معاراج آئے تھے وہاں پہ کوئی میرے سینٹیمنٹ تھی کہ کوئی شراب اور نان ویج کا سنیکس ہوئے رہا تھے کہ اس کو یہاں نہ لگاؤ کہ گرو جی کی سٹیج لگنی ہے میری من کی بھاونہ تھی میں نے ان کی بات مان کے سٹیج تو وہاں لگائے کیونکہ ہوسٹ گیسٹ کو ماننا پڑتا ہے میں سٹیج وہاں پہ لگائی باقی سارا سوان جو ایک دن پہلے سے تیار کیا تھا اس کو اٹھا کے اور کہیں شفت کر دیا اور وہاں پہ مٹکن آنٹی کو ملا بھی نہیں تھا کہتے اس وقت گرو جی کے ساتھ میں خود انٹر ہوئی تھی اور جب گرو جی کا ویلکم ایک بکے سے کیا گیا تو گرو جی نے وہ بکے پکڑ کے سب سے پہلے کہا کہ جس کا یہ انتظام ہے یہ بکے اس کو دے کے آو اور یہ 2000 کی بات ہے 2000 اس فنکشن کے بعد میری آنٹی پہلی مرس ڈیز جو انڈیا کی S کلاس آئی تھی گرو جی کے تو آنٹی سسن اتنے ہیں اتنے ہیں کہ میں بتائی نہیں سکتا اب نادہ صاحب کا سسن کیا تھا جی میری پہلی یاترہ شروع ہوئی ابھی میں نے آپ کو ویڈیو بھی دیا گرو جی کے نیواز کی آنٹی یہ آل موسٹ ڈھائی سال پہلے شیو مانس مندر میں سسن تھا وہاں پہ میرے مند میں آیا کہ بھئی میں اناؤنس منٹ کر دوں کہ جو بھی گرو جی سن سن گت ڈلی جانا چاہتی ہے وہ تو نہیں پتہ پت ایک بس میں نے سوچ ہے تو گرو رو انکل کہنے لگے اتنی اگر ایک بس میں سنگت ہے تو جس دن نارمل opening days ہیں اس دن تو تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ ٹیوز ڈی بنا لوں ٹیوز ڈی کو ہم ہنڈی بچوں کو بھی بلالیں گے اور چندگر کی سنگت ہو جائے گی تو exclusive day ہو جائے گا آنٹی believe کرنا ایک بس کے بھی پیسے کہاں سے دینے یہ نہیں پتہ تھا جندگی میری ساری ایسے چندگی آنٹی شام کو گھر کا راشن کہاں سے آنا یہ نہیں پتہ ہوتا پر سو ڈیٹھ سو بندہ میرے نیچے کام کرتا اور سارا کچھ آئے اپنے آپ گرو جی شام کو ہر چیز دے دیتے ہیں تو ایک بس کی بھی انوانسمنٹ کی کرتے کرتے آنٹی وہ ایک سے دو بس دو سے تین تین سے چار چار سے پانچ کرتے کرتے آنٹی سات بس کی سنگت ہو گئی ٹائم فکس ہو گیا کہ صبح تین بجے بس یں چلیں گی اور سات بسوں کے سات آنٹی دس کارے ہو گئی صبح تین بجے کا ٹائم تھا آنٹی تین بجے کے نیم میں ایک منٹ تھا ساری گاڑیاں چل پڑی اور میں نے ان کی فوٹو کیچ کے ورڈ ساب پہ لگا دی تین بجے پورے کی گاڑیاں روانہ ہو گئی رستے میں ایک یا دو پوائنٹ رکنے کے تھے فر فریش اپ ان آل دیٹ دلی رکاب گن صاحب میں میں اپنے بیٹے کے اندھ گار جی تھے میں جیسے بٹھایا تو وہی پہ میں نے ایک انتجام کروایا ناشتے کا اور وہاں پہ کھلے باپ روم ہے کہ سارے فریش ہو جائیں آنٹی پرکاب گن صاحب پہنچ گئے وہاں پہ سارے فریش بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا گیارہ بجے بڑے مندر پہنچنا تھا آنٹی سات بس دس کاریں صرف رستہ کس کو معلوم ہے میرے کو اور ایک کارے اور بندے کو بس والے تو کسی کو رستہ ہی نہیں معلوم آنٹی ڈلی کا اڈلے کارنر سے پہلا کارنر ترنال کی طرف سے ہم اینٹر ہوتے ہیں رکاب گن صاحب گردوار جاتے ہیں اور ڈلی کھڑی تھی ڈا رستے میں کوئی لائٹ میں ایک گاڑی آگے پیچھے نہیں ہوئی پورا ڈلی اکراس کر کے گئے یہ گرو ماراج کر سکتے اور کوئی نہیں کر سکتا آپ دو گاڑی یہاں بھی ڈلی میں چلا کے دکھا دو کہ ایک لائٹ یا دو اس لائٹ میں آگے پیچھے ہو جاؤ گے ایک بھی گاڑی کے لئے آنٹی پیچھے رکھ کے نہیں دیکھ نہ پڑا وہ سنگت نے وہاں پہ سارا درشن کیے سشنگ ہوا گرو جی کے 28 رو جو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ بڑے مندر سے بلیس ہو کے دھائی سال پہلے گرو جی کے نواز پہ جو کی کرائے کا گھر ہے جس پہ پوری رینوویشن گرو مہاراج نہیں کروائی ہے کیسے کروائی ہے یہ گرو مہاراج ہی بتا سکتا پہ آنٹی دھائی سال ہوگے یہ اناؤنسمنٹ یہ تھی کہ یہاں پہ کوئی بھی سنگت اپنا سسنگ کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے جن کے گھروں پہ جگہ نہیں ہے نش کام سی دو بیڈروم تھے یہاں پہ کوئی بھی گرو سنگت باہر سے آتی ہے دگری جانا ہے وہ یہاں پہ نش کام سی باہر رہ سکتے گرو جی کا بیڈروم تھا دربار تھا جو آپ نے ویڈیو میں دیکھا اور ویسے میں اس کی سیکھنڈ ویڈیو میں ڈال نہیں ہے وہ گرو جی نے روک رکھی ہے پتہ نہیں کس کارن پہ ڈل جائے گی آنتی اب دوبارہ کیا ہوتا ہے گر پور نانک دیو جی دو دن پہلے تک نہیں پتا کہ ہم کچھ کریں گے دو دن پہلے تک نہیں پتا کہ ہم کچھ کریں گے بیچ میں ایک چیز آل بھول گیا کیونکہ لوگ ڈاؤن تھا تو اگست کے مہینے میں پورا ماشی تھی دو یا تین طریقے میں نے آنٹی کو اٹھایا کہ چلو مطہ ٹکھنے چلتے رات کو دو بجے چلے دو جاتے ہیں تو لوگ ڈاؤن کی بجے سے انہوں نے پانچ بجے کر دیا تک گرو جی کا جو پرکاش ہے وہ پانچ بجے ہوگا تو آنٹی میرے کہتے چلو اتنی در کیا بیٹھ چلتے میں کہ نہیں آئے ہیں تو پرکاش کروا کے جائیں گے وہ ڈھائی تین گھنٹے وہاں بیٹھے گرو مہاراج نے میرے کو من میں ایک خیال لیا کہ آنٹی جیسے میں ڈھگلی جاتا ہوں اور فیس بھی بول کی طرح تھا لوگ بلیکھا کھا کے سنگت جن کو نہیں پتا ہمارے تو خاندان میں کبھی ہم نے فیملی نے کسی کے نا پیری ہاتھ مہاراج نے اُتر میرے من میں خیال لیا تو میں جب پرکاش ہو گیا حکم نامہ ہو گیا ارداس ہو گئی تو بھائی صاحب کے پاس گیا میں کہ یہ ارداس کرانی ہے کہتے بتاؤ میں کہ چوراسی بھی ایک کیس جو میں نے شہید کرائے تھے اب اس کی بھول چک معافی مانگتا ہوں آیا ہوں اس سلسار میں اسی روپ میں میں واپس آ جاؤں اس کی اینٹی میں نے ارداس کروائی اور گرو مہاراج کا ایک ہی بچن ہے کہ آپ جس دھرم میں ہو اسی دھرم میں رو اپنا دھرم نہ مت رو ہر دھرم کا ستکار کرو کسی دھرم کا نراتر نہ کرو تو آنٹی میں اپنے دھرم میں یعنی اپنے سکھی میں اس دن کسم کھا لی ارداس کرو دی اس دن کے بعد میں نے کیس رکھنے شروع کر لی اس کے بعد دو پورن ماشی نکلی وہ ہم نہیں گئے تو اب آگئی گرنانک دیو جی جنم جن کی یہ بھی پورن ماشی پڑتی ہے ایک دن پہلے بھی نہیں پتا کیا ہو نہ کیا نہیں ہو نہ سارا پروگرام ایک دن میں بنتا پورا دربار سچا ہوا سب کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور رات کو بارہ بجے کیک کٹتے ہیں اور بارہ بجے کیک کٹنے کے بعد اس کی ویڈیو میں بنا کے ڈال بھی دی تھی اور پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ ساری رات سسنگ چلے گا اور صبح چھ بجے بجے کو بھوگ لگوا کے ساتھ بجے تک ہم نادہ صاحب چلیں گے بچے نہیں اٹھتے میں اور میرے آنٹی جو ہے وہ صبح نادہ صاحب جا کے مطھا دیکھ دوبارہ پھر وہاں ارداس کرواتے ہیں شکرانے کی گرو جی آپ نے دات دی میں نے اس کے بعد کینچی نہیں لگائی اور آج میں پگڑی سجا کے سر پہ آیا ہوں کیونکہ اگر رات والی ویڈیو آپ دیکھیں اس میں میرے پگڑی نہیں اس سے پہلے میں پگڑی نہیں باندھی تھی ایک آدھی باندھی تھی بیچ میں تو آج میں صبح پگڑی باندھ کے آیا ہوں اب میرے سر پہ پگڑی رہے آنٹی جس دن سے میں اپنے جنم سکھی میں لینے کی ارداس کروائی اور واپس اپنے دھرم میں اپنے دیش میں آنے کی کی ہے اس دن سے میں ویاکھیا ہی نہیں کر سکتا کی میرے کام کی سے ہو رہے کوئی مانے گا ہی نہیں دس دس سال پرانے جو کام اُلجے ہوئے تھے وہ سلجنے شروع ہو گئے اور سارے کام سیدھے پڑھنے ہو گئے شروع پھر موقع ملے گا تو آنٹی سرسنگ جرور کروں اتنے سرسنگ ہے اتنے سرسنگ ہے کہ بھی ویاکھیا کی نہیں جا سکتی آنٹی گرو مہاراج کہیں نہیں ہے گرو مہاراج یہ ہی ہے اور یہ ہی ہے بلکل یہ ہی ہے صرف ہمیں اپنے آپ کو پویتر کرنا ہے اپنا من ساف کرنا ہے تو گرو مہاراج کے پاس ہم تو جا سکتے ہیں پر جب گرو مہاراج ہماری باتی پکڑ کے لے جائے وہ کبھی نہیں چھوڑے اور اسی سسنگ میں اٹی ایک اٹی اور تھے اپنا شرما اٹی اٹی انجو شرما اٹی جائے گو جائے جائے گو جائے چاہوں گا کہ آپ بھی اس کو شیئر کریں اس سسنگ میں ہاں جی شیور انکل میرا بیٹا بیٹا بھی شیئر کرتا ہے جیسے گرو جی کا آگیا ہے گرو جی کا بہت بہت شکر آنا اور آپ کا سسنگ سنا لکھ لکھ شکر آنا اس داتے کا یہ میں اپنے بیٹے کو دے سی جی گرو جی سانگ جی گرو جی سانگ جی گرو جی ہم نے آشتو شرما so last week it was a dream Guruji اور I thank Guruji he showed me this dream it was Tuesday night when the dream occurred Guruji Christianity took me into this big house and he was holding every door there was big photos گروہ جی there was the three photo گروہ جی بھرمہ، بشنو، مہیش and the کالا سورو and then گروہ جی was opening different doors into a different room and then گروہ جی showed me this big bedroom but گروہ جی wasn't saying anything it was just the کھارتے and گروہ جی was just smiling I think گروہ جی was like maybe trying to make me think what is the bedroom so I still went into different other rooms and then there was big photos of گروہ جی and گروہ جی was just smiling, holding my hand let's go into this room let's go into this room and I was just so happy and when I woke up from the dream I was like گروہ جی کیا تکھا رہے تھے I was like it didn't seem like because I was like this was a house گروہ جی was showing so I told mammy the satsang that گروہ جی was showing and mammy was like haraan she was like do you know like what ghar I was like no mammy it was just گروہ جی was just showing me a ghar and گروہ جی was just smiling and then گروہ جی showed me a big bedroom but I didn't know what the bedroom meant and mammy was like are you sure it wasn't it wasn't the barhan mandra I was like no mammy it was a house so I was like so I was like Guruji was showing me something so I was like mammy later on in the afternoon there was a whatsapp video of Guruji Chandigarh Nevas and then I was looking at it I was shocked I was like this is what Guruji was showing me that night in the dream the house the different rooms and then the bedroom that Guruji used to stay and I was just so shocked I thanked Guruji that he gave me the agya to come in the house telepathically and I just I was I enjoyed I was so happy and Guruji gave me the opportunity to come and see what he used to live before you know leaving his surup so shukra no Guruji thank you thank you Guruji bhot bhot shukra no chal chal گروہ جی کہتے ہیں آشتوش نے ایکسپلین کیا مممہ گروہ جی سو ہیپی اور میرا ہاتھ فڑ کے ٹونے چل پتر تنو کا آر دکھانا اپنا چل پتر اور ایک ایک ڈول جیسے کھول رہے تھے جیسے سورگ کا دوار کھول رہے ہے اور اس کو لے کے جا اس نے اس طرح ایکسپلین کیا اور وہ ویڈیو جیسے میں نے کھولی تو وہ پچھر میرے سامنے ایک دم ایسے کھول گئی میں نے کہا آشتوش تو نے تو ڈریم بتایا یہ تو وہ یہ ڈریم تو سامنے میری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے then immediately میں نے اپنے بیٹے کو بلائیا میں نے کہا دیکھ بیٹا یہ گھر تھا کیا کہتا ہاں مممہ this is a house یہ کس کا گھر ہے میں نے کہا مجھے انکل کا نام نہیں پتا پر یہاں mention ہے کہ گروہ جی نیواز چندگر گروہ جی آپ کا بہت بہت شکران thank you انکل شکرانا گروہ جی انکل شکرانا جائے گروہ جی جائے گروہ جی بہت جب میں نے جا کے نیڈا صاحب میں اپنے جنم روپ میں آنے کی قسم کھائی تو گروہ جی نے یہاں کے دروجے کھولے اور یہ گروہ جی کا نیواز جو شبد نکلا نا میرے سے یہ میں نے ویڈیو میں اپنے آپ گروہ جی نے میرے موہ سے نکلوا دیا تو بعد میں میں نے اس کے اوپر ٹائٹل لکھا گروہ جی کا نیواز اور یہاں پہ اس جگہ پہ گروہ انکل خود ہو کے گئے ہیں آج سے سال ڈیٹھ سال پہلے کہ جب تک چندگر میں گروہ جی کا مندر نہیں بنتا تو ہم اس جگہ کو مندر بنانے کی کنورٹ کر لیتے ہیں بہت تب بھی گروہ جی کی آگیا نہیں تھی وہ کوئی بھی بات پوری نہیں سیرے چڑھی اور اب گروہ جی نے اس کو گروہ جی کا نیواز کا نام دیا ہے اور آپ سب کا پیار چاہوں گا اور گروہ جی کی بلیسنگ چاہوں گا کہ داس کو یوگ گروہ مہاراج بنائی رکھے کچھ نہیں چاہیے آنٹی جندگی میں بہت کچھ پایا بہت دنیا گھومی کیا یو ایس کیا کنیڈا کیا ہر کوئی کارنن نہیں چھوڑا آنٹی بزنس کلاس میں گروہ جی نے کم آیا ہے اب تو جندگی کی ایک ہی خوشی ہے کہ کوئی بھی گروہ پروار کا چندگر میں آئے گروہ جی بس اس یوگ بنا کے رکھنا کہ ان کی سیوہ تائی دل سے کر سکوں اور نمبر میں اپنا دھونگا نہیں چندگر میں اگر گروہ مہاراج نے کسی کو میرے پاس پوچانا ہے وہ گروہ مہاراج اپنے آپ ہی نمبر دے دیں گے اور وہ اپنے آپ آ جائے گا اور گروہ مہاراج جو بھی میرے کو بھیتے ہیں جس کو بھی یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے آج سے نہیں پچھلے ڈھائی تین تین سال سے جب سے ڈھگری جا رہا ہوں کون آتا ہے آنٹی ایسی ایسی سنگت ہیں USA میں دیا جن کو میں مل بھی نہیں پایا جائے گروہ جی انکل گنگا آنٹی بول رہی ہوں جائے گروہ جی جائے گروہ جی آنٹی جائے گروہ جی آپ کے ساتھ ہم نے نینی تال کا رہے تھے بلکل نینی تال میں باپس آتے سمیں گروہ جی نے آپ کی کار میں رکھا ہماری اپنی کار ہوتے ہوئے بھی آنٹی بہت ہماری کار نہیں ہے وہ گروہ جی کی کار نہیں ہے اب وہ گروہ جی کو پتا ہے کہ آپ کی کار میں کیوں رکھا ہمیں اور اتنا ستسنگ آپ کے ساتھ اتنا اچھا ٹائم وہ گروہ جی کی پلاننگ تھی کار ہماری ہوتے ہوئے بھی وہ دیکھو ڈرائیور کیسے ڈرائیور ہوتے ہوئے بھی کیسے ڈر رہا تھا وہ کار نہیں چلا رہا تھا اور ہم اتر کے آپ کے کار میں آگے اور کیسے ہم لوگ پورا رستہ تیہ کرتے ہوئے ہم لوگ نینی تال کا ڈیلی تک it was so beautiful so beautiful بتا نہیں سکتی کہ یہ آپ لوگ کے ساتھ جو جوڑنی اور لسی آنٹی نے جو ہاتھ ہمایا تھا میرا آنٹی ہو یہ گنگا آنٹی کا ہاتھ پکڑ کے رکھنا جو ہوتا نہیں اور آنٹی سب سے بڑی بات دیکھو کہ بھی یہ اپنا اہو جا آنٹی شرما آنٹی ہم آپ ملے بھی نہیں گروہ جی نے کیسے دو تری کو پہلا میسیج میرے کو آیا ہو جا آنٹی کا اور پانچ تری کو میسیج آیا ہے شرما آنٹی کا آچھا یہ تو کام یہ تو آنٹی آنٹی چاہیے دیکھنے والی گروہ جی کہیں نہیں گے اور میں ایک آپ میرا ابھی ستنگ پورا سنا آنٹی بتا نہیں پورا سنا آنٹی پورا سنا میں نے گروہ جی کے دروجے پہ کھڑا ہو ہو کے واپس آیا اوپر گروہ جی کی آگیا نہیں تھی آنے کی اور اب گروہ جی نے جب ڈوٹی لگائی ہے تو ایسی ڈوٹی لگائی ہے آنٹی کہ میں کہتا ہوں کہ بھی میں اپنے آپ کو اتنا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ بھی ہر کس کا تائم گروہ جی نے پہ کیا ہوا ہے بلکل سیوہ وہی لیتے ہیں سیوہ وہی لیتے ہیں ان کو پتا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ گروہ جی کو نہیں ملے گروہ جی تو ساتھ میں گروہ جی بلکل اور آنٹی نئی سنگت نہیں ملی پورا ساتھ میں جو ملے ہیں وہ مل کے گروہ کو پسچان نہیں پڑے دونوں حصوں میں گروہ کے ساتھ ہی ہیں گروہ جی سب کے ساتھ ہیں گروہ جی کے نال ہم لوگ ہیں گروہ جی ہمارے نال ہیں تو یہ بھی بہت بہت شکرانہ گروہ جی کا کہ ہاتھ ہاما ہوا ہے ہم سب کا چاہے وہ پرانی سنگت ہے چاہے وہ نہیں سنگت ہے گروہ جی انسنگ ہے سب کے اور سب کے صرف پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے گروہ جی مہارات نے اور پیارے گروہ جی نے تو تھینکیو سو مچ انکل بہت اچھا لگا آپ کا سچنگ سنکے اور آپ کی آواز سنکے اور جب میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا تو میں حیران ہو گئی میں نے کہا یہ انکل تو نہیں لگ رہے انکل تو بلکل کلین کٹ شیم ملے آنٹو ایک پتہ نہیں بڑا ایسیو آتا تھا جب بڑے مندل جانا دھجل جانا لوگ کروں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر اب آپ نے سچنگ سنایا تو میں سمجھ گئی کہ آپ نے کیش رکھے ہوئے سکھی درم واپس سے آگئے ہیں پر بہت اچھا لگا آپ کا سچنگ سنکے گروہ جی بلس یو آلویس اور آنٹی کو میرا بہت بہت پیار دیں اور تینکیو سو مچ انکل تینکیو جے گروہ جی 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 آلویس اور آلویس اور آلویس اور آلویس